السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کے لئے سب سے زیادہ اس کے حسن سلوک کے مستحق اس کے ماں باپ ہوتے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنا چاہئے ماں باپ ہی سب سے زیادہ حق دار ہیں کہ ایک انسان ایک مسلمان ان کے ساتھ نیکی کرے صلح رحمی کرے لیکن ماں باپ میں کس کو ترجیح دی جائے گی اس کس کا درجہ بڑھا ہوا ہے تو ماں باپ میں ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ ماں سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے اولاد کے لئے ماں کو چاہے بچے کو پیٹ میں نو مہینے رکھنا ہو پھر اس کے بعد تکلیف اٹھا کر کے اس کو پیدا کرنا ہو اور اس کے بعد تکلیف اٹھا کر کے اس کو دودھ پلانا ہو پرورش کرنی ہو یہ سارا کچھ ماں کرتی ہے اس لئے ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے ماں کا درجہ کہیں زیادہ ہے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق النازب حسن صحابتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حبدار قوم ہے آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد آپ نے فرمایا تیری ماں جب چوتھی بار اس نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ یعنی تین درجوں پر ماں فائز ہے باپ کا نمبر چوتھے نمبر پر آتا ہے چوتھے درجے پر باپ فائز ہے یعنی ماں کا درجہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا درجہ تین گناہ پڑھا ہوا ہے باپ کے درجے سے اسی وجہ سے کیونکہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے باپ سے کہیں زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں جو ماں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں دنیا کا کوئی انسان تکلیف نہیں اٹھا سکتا اسی لیے پوری دنیا میں اگر کوئی تمہاری حرسن سحبت کا حق دار ہے تمہاری محبت کا تمہاری نیکی کا حق دار ہے تو سب سے پہلے ماں ہے ماں ہے اس کے بعد باپ ہے اور اس کے بعد دنیا کے تمام رشتدار اور تمام لوگ آتے ہیں ان کے بعد